سخت اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اطلاع فواد چودری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جب الکل اہم خبر سامنے آئی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آئین کے مطابق ڈیپیڈی سپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جبکہ آئین کے مطابق ڈیپیڈی سپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے جی ہاں آج پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی حلچل پہلے ہی متوقع تھیں کیونکہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کی جائے گی آج پروے زلاحی اور حمدر شہباز مرد مقابل ہیں اور اسی زمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں سیاسی حلچل دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کی جانت سے یہ خبر دی گئی ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے اور نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئین کے مطابق ڈیفٹی سپیکر آئے مقام گورنر ہوں گے آج پنجاب اسمبلی میں بھی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ووٹنگ کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو دو امیدوار نامزد کیے گئے ہیں متحدہ اپوزیشن کی جانت سے حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا اور پی ٹی آئی کے جانت سے پرویز الہی کو نامزد کیا گیا تھا ترین گروپ نے بھی حمایت کا اعلان کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ ہمیں بدل کی ہوئی نظر آ رہی ہے فواد چودری کی جانت سے کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودری محمد سرورت کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا